پیارے دوستو آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ایک چیز بہت ہی زیادہ چلتی ہے جس کا نام ہے مچھلی آپ کو بڑے بڑے برینڈز پر تو باقاعدہ مچھلی حاصل کرنے کے لیے لمبی لائنیں دکھائی دیتی ہیں جن میں لوگ پلے سے پیسے خرچ کر کے لائن میں لگ کر مچھلی خریدتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر ٹیسٹ بہت اچھا ہے لیکن دوستو شاید ہی آپ جانتے ہوں کہ آخر یہ ٹیسٹ بنتا کیسے ہے پیارے دوستو زیر نظر ویڈیو کلپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کی گئی ایک ایسی مرغی کی دکان کی جس کا بہت زیادہ نام ہے ہم لوگ پرائیویسی ریزنز کی ویڈا اس کا نام یہاں پر ایکسپوز نہیں کر رہے لیکن یہ آلموسٹ تمام مچھلی کے وینڈرز کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر پر مچھلی تیار کریں فرش مچھلی تیار کریں دوستو فرش مچھلی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسے خریدنے کے لیے جائیں اور اس کے گلپھڑوں کو سائٹ پر کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں ایک برش کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر ان کا رنگ ییلو یا ڈارک گرین یا بلو ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا خون جم چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور اس مچھلی کو مرے ہوئے کم از کم ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے دوستو اس زیرے نظر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے گندی جگہ پر مچھلی کو مسالہ لگایا جا رہا ہے باثروم کا پانی استعمال کیا جا رہا ہے اور باثروم سے نکلنے والے لوگ اسی طرح بغیر ہاتھ دوئے اس مرسوی کو صاف کر رہے ہیں اور اس مچھلی کے ساتھ دی جانی والی جو چٹنی ہے وہ جس ڈول کے اندر بنائی جا رہی ہے اس میں سارے کا سارا گندہ پانی ڈالا جا رہا ہے باثروم والا اور اس کے اندر مختلف مسالہ جاڑ ڈالے جا رہی ہیں جو کسی طور پر بھی آپ کی صحت کے لیے اچھے یا بہتر نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر صرف یہی دیکھا جائے کہ آخر اس مچھلی کو جس تیل کے اندر تلا جاتا ہے وہ تیل کیسا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پیرے دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ تیل کی ایک میاد ہوتی ہے یعنی آپ ایک تیل کو صرف ایک سے دو مرتبہ میکسیمم کسی چیز کو تلنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے جبکہ مرغی مچھلی یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو جب فرائی کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسے ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ نہیں بلکہ شروع سے لے کے اندر تک لگاتار مزید تیل ڈال ڈال کر یوز کرتے جاتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی سوچ ہے خدارہ مچھلی اپنے گھر میں خود تل کر کھائیے اور باہر سے مچھلی ہر قسمت خریدیے وگرنا یہ آپ کی جان لے سکتی ہے